یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیاهم باحسان الی ومدین اما بعد فعوض باللہ السمع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفطه اثبتوا اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین حضر نگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخی زندگی کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے اس سلسلہ وار دروس میں گدشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ قبر کی حقیقت کیا ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں جانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد برزخی زندگی اور عالم برزخ کا آگاز ہوتا ہے قبر سے تو قبر کی حقیقت کے تعلق سے ہم نے معلوم کیے اس کے احوال معلوم کیے قبر میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے قبر آخرت کی پہلے منزل ہے وہاں جو کامیاب تو سارے منازل میں مراحل میں کامیاب ہو جائے گا اور قبر میں کامیاب ہونے کے لیے تین سوالات کے جوابات دینا ہے یہ تین سوالات بڑے اہم ہیں اور دنیا کا یہ بہت ہی آسان امتحان ہے یعنی سوال سے بھی جواب چھوٹا ہے سوال سے بھی جواب چھوٹا ہے اور سوالات پہلے سے ہی بتا دیئے گئے یعنی کوششن آؤٹ ہے اور پریپریشن کے لیے تیاری کے لیے ساری زندگی ملی ہوئی ہے اور پھر بھی کوئی اس میں فیل ہو جائے تو وہ بڑا بدنصیب ہوگا کی نہیں ہوگا کہ اتنے آسان سا امتحان سوالات پہلے سے ہی پتا اتنا لمبا وقت ملا تیاری کے لیے پھر بھی تو ناکام ہو گیا تو تو بڑا بدنصیب ہے سوالات بہت آسان ہیں جوابات اس سے بھی آسان ہیں من ربک سوال تو تھوڑا بڑا لگ رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے جواب بہت آسان ہے ایک لفظ ہے اللہ ما دینک تمہارا دین کیا ہے جواب بہت آسان ہے کہ اسلام من نبیک تمہارے نبی کون ہے بہت آسان جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ایسا امتحان ہے اس کو رکٹہ مارنے سے کچھ ہوگا نہیں ہے بائی ہٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے پریکٹیکل ہنا چاہیے دھیری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے تب جا کے فائدہ ہوگا میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر ٹوئنٹی سیبن پڑھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی قولِ ثابت کے ذریعے سے ایمان والوں کو قبر میں ثابت قدم رکھے گا یعنی سوالات میں ثابت قدم رکھے گا اور ظالموں کو گمراہ کر دے گا تو قبر کے سوالات میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان صحیح ہو عقیدہ صحیح ہو توحید پرست ہو شرک و بدات و خرافات سے در ہو اور یہ جو تین سوالات ہیں انہی کو اصول سلاسہ کہا جاتا ہے جو آپ نے تھری فنڈمنٹلز جو اسلام اسلام کے تھری فنڈمنٹلز ہیں یہی ہیں پھر اسی طرح سے دین کے تین اصول یہی ہیں دین کے اصول و مراتب یہی ہیں سارے عقائد کا خلاصہ یہی ہے اسلام کے جو بلیو ہے فیت ہے سب کا خلاصہ ہی تین سوالات ہیں میں یہ تین سوالات کی تشریح تین گھنٹے میں بھی نہیں کر سکتا ہوں تین گھنٹہ بھی نہ کافی ہے تو آپ کو میں پندرہ بیس منٹ میں کیا بتاؤں آئیے میں آپ کو صرف اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آگے آپ پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے ایک مسلمان پر سب سے پہلا واجب جو آئید ہوتا ہے ان تین اصولوں کا جاننا پھر سے سنیئے ایک مسلمان پر سب سے پہلا واجب جو آئید ہوتا ہے ان تین اصولوں کا جاننا ان پر عمل پیرا ہونا یہی پہلا واجب ہے دنیا میں اور آخرت کا پہلا مقام پہلی منزل قبر میں بھی یہی پہلا سوال ہے دنیا اور آخرت کے کامیابی کا دار و مدار انہی تین سوالات پہ ہیں اور میں آپ کو چونکہ آپ لوگ انگریزی طبقے سے ہاں ہیں سائنس کے بیگراؤنڈ سے ہاں ہیں ان تین سوالات کو آپ کے انداز میں سمجھاتا ہوں پہلا سوال کیا ہے من رب بک تمہارا رب کون ہے یہ ہے بلیو فیت یہ کیا ہے بلیو اور فیت جس کو ڈاکٹرین بھی کہتے ہیں یہ بلیو فیت ہے دوسرا ہے ما دینک تمہارا دین کیا ہے یہ اصل میں میتھوڈالوجی ہے یہ کیا ہے میتھوڈالوجی یعنی آپ نے رب کس کو مانا آپ کے بلیو اور فیت کیا ہے کس پہ ہے اور جس پہ آپ نے ایمان رکھا ہے اس رب کا جو طریقہ ہے میتھوڈ کیا ہے میتھوڈالوجی یہی ہے میتھوڈ یہی ہے اسلام اسلام یہ میتھوڈالوجی ٹھیک ہے تیسرا ہے تمہارے نبی کون ہے تو جوابیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آئیڈیالوجی بس مجھوڈالوجی ہے یہ یعنی آپ نے زندگی پر آئیڈیال کس کو مانا کس کے اسوہ اور قدوے پہ چلا نمونہ تم نے کس کو مانا رول موڈل تم نے کس کو قرار دیا اللہ رب ہے یہ بلیو فیت ہوا رب نے جو بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے میتھوڈالوجی وہ اسلام ہے اور اسلام پر عمل کرنے کے لئے تم نے آئیڈیال کس کو مانا یہ آئیڈیالوجی ہے بس نجھنا رہی ہے شاید آپ اس انداز میں کبھی سوچے ہوں گے یا کبھی سنے ہوگے اس انداز میں کہ یہ کیا ہے یہی تو سارا خلاصہ ہے اور کچھ ہے اسلام میں اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا ہے اور عبادت کے طریقہ یہی اسلام ہے سارا اسلام دین کیا ہے دین و توحید دین و اسلام ہے اند دین عند اللہ الاسلام دین دین اسلام ہے اور اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس اسلام پر عمل کیسے کرنا نبی نے جیسے بتایا ہے نبی نے جیسے بتایا ہے اسی لئے شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس انسان کو دو سوالات کے جوابات معلوم ہو گئے وہ سارے دین اسلام کا خلاصے کیوں حاصل کر لیا پہلا سوال عبادت کس کی تو جواب ہے عبادت اللہ کی اور دوسرا سوال عبادت کیسی عبادت کیسی تو عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت تو آپ کر رہے ہیں مگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو یاد رکھی اس عبادت میں فائدہ ہوگا نبی نے فرمایا وہ جو تین صحابہ اکرام آئے تھے اور ان میں سے ایک نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا رات بھر عبادت کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا نبی نے کہا فرمایا فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو میرے طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھے گا میرے طریقے سے ہٹ کے روزہ رکھے گا میرے طریقے سے ہٹ کے دعات و تبلیغ کا کام کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے وہ قابل قبول ہونے والا نہیں ہے تو ہمیں آئیڈیل جو ماننا ہے نبی کو ماننا ہے اب آئیے یہ جو تین سوالات ہیں پہلا سوال تمہارا رب کون ہے اب رب کون ہوتا ہے رب کون ہوتا ہے پہلے آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آنا چاہیے رب رب کی ڈیفنیشن یاد رکھی اسلامی اعتبار سے جس کے پاس تین کوالٹیز ہو وہ رب ہوتا ہے ایک خالق دوسرا ہے مالک تیسرا ہے مدبر کائنات آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں خالق یعنی دا کریٹر ہر چیز کا خالق ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا ہر چیز کا حقیقی پیدا کرنے والا آسمان کا بنانے والا کون ہے زمین کا بنانے والا کون ہے ستارے سیارے چاند سورت ان سب کا بنانے والا کون ہے ہائی کوئی اللہ کے سوا وہ معبودہ نے باطلا غائروں نے جن کو معبود بنایا کیا وہ بھی ہیں نہیں ہیں جو ہر چیز کا خالق ہو ہر چیز کا مالک ہو زندگی اور موت کا مالک کون ہے ہائے کوئی زندگی کے مالک سارے کائنات کا مالک کون ہے زمین و آسمان کے مالک کون ہے سورج کس کے کہنے پر کس کی اجازت سے تلو ہوتا ہے گروب ہوتا ہے ساری دنیا کی ٹکنالوجی جھوک دو اور کہو کہ سورج کو ایک گھنٹہ تاخر سے ہم دوبانا چاہتے کر سکتے نہیں تیسرا ہے مالک دا اونر دا کریٹر دا اونر اس کے بعد تیسرا ہے مدبر کائنات یعنی ساری کائنات کا نظام اور سسٹم آپریٹ کرنے والا ساری کائنات کے نظام اور سسٹم کو آپریٹ کرنے والا کون آپریٹ کر رہا ہے سورج کو تلو کون کر رہا ہے غروب کون کر رہا ہے یہ بارش دھوب گرمی سردی ہوائیں اور مختلف طرح کے موسموں کے تبدیلیاں کون کر رہا ہے بولیں اللہ تو رب اللہ ہی ہوگا اسی لئے اللہ نے قرآن مجید کے پہلی آیت میں ساری باتوں کو بیان کر دیا فرمایا الحمدللہ تمام تعریف عبادت و بندگیہ اللہ اللہ کیلئے اللہ کون ہے رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے اس آیت کو الٹا سمجھیں رب العالمین جہانوں کا جو رب ہے وہ کون ہے للہ اللہ ہے جب اللہ جہانوں کا رب ہے الحمدلاء تمام تعریف عبادت و بندگیہ اسی کے ہونی چاہیئے بات سنجھ باتارے یہ کتنے سمپل ہے اور سارا خلاصہ ہے اس کا اندر رب کون ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے رب وہ ہے جو الحی القیوم آیت القرصی پڑھیں جو ہمیشہ زندہ ہو کبھی موت نہ آئے وہ رب ہوتا ہے جس کو موت آجائے مرنا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے جو جنم نہ لیا ہے نہ جنم دیا ہے وہ رب ہوتا ہے جو جنم لیا ہے اور جنم دیتا ہے جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے قضائے حاجت کی ضرورت ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے الاحد جو اونک ہو اس کی طرح کوئی نہ ہو جو بینیاز ہو ہر ایک اس کا موتاج وہ کسی کا موتاج نہ ہو نہ کھانے پینے کے موتاج نہ پہنے اوڑنے کے موتاج نہ قضائے حاجت کے موتاج نہ کسی چیز کو کرنے کے لئے موتاج اللہ کہے کن ہو جا بس ہو جائے ہے کوئی ایسا اللہ کے سوا رب وہ ہوتا ہے رب وہ ہوتا ہے جس کو زرے زرے پرزے پرزے کا علم ہو اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چل کر جائیں اللہ کو اس کی پیر کا آہت کا بھی علم ہوتا ہے اللہ علیم و مدات السدور ہے اللہ دلوں کی حالتوں کو جاننے والا ہے اور اللہ اکبر دنیا کے کسی بھی چپے میں کونے میں درخت کا پتہ گرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے اللہ اکبر ایسا کوئی علم رکھنے والا ہے خالق مالک کون ہوتا ہے جو رازق اور پالنہار ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے رازق کون ہوتا ہے جس کو پتہ ہو کہ کون کیا کھانا ہے کس کو کیا چاہیے سمندر کے تہ میں غزہ کون پہنچاتا ہے ریگستان کے بیچ و بیچ میں غزہ کون دیتا ہے پہاڑوں کی چوٹی پہ کون غزہ دیتا ہے پتھروں کے اندر غزہ کون پہنچاتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے کتنی مخلوقات ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا تدبیر تصریف کرتا ہے وہی رب ہوتا ہے رب وہ ہو نہیں سکتا جس کو پتہ نہ چلیں کہ کون سے چیز کس کام کی ہے جس کو عالم الغیب والشہادہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو وہی رب ہوتا ہے بہرحال بات بہت دور تک جا سکتا ہے میں نے کہا نا کہ یہ تین گھنٹے کی بھی بات نہیں ہے کہ رب کون ہوتا ہے رب جو خالق مالک مدبر کائنات ساری دنیا کے نظام و سسٹم چلانے والا وہ رب ہوتا ہے اور یہ تصور لے کے جب ہم دنیا میں چلیں گے تب جا کر وہاں جواب دے پائیں گے دوسرا سوال ہے ما دین و تمہارا دین کیا ہے مطلب زندگی بھر تم نے کس کو مانا ہے میتھوڑ کس کو فالو کیا طریقہ کون سا تم نے اپنایا ہے اگر اسلام کا طریقہ ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اسلام کا طریقہ نہیں قابل قبول نہیں ہے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے من نبی یک تمہارے رول موڈل کون ہے اگر ہم نے نبی کو رول موڈل بنایا اسلام کے طریقے پر چلا تو ہاں جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں اس لئے نبی نے فرمایا جو انسان یہ پڑتا ہے شام کے وقت میں یہ صبح شام کا بھی تذکرہ ہے من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی والرسول ذا قطعم الایمان وہ ایمان کے مٹھاس کو پا لیا اور آخرت کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا جو انسان ان تین باتوں پر راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کے راضی ہے نبی کو رسول مان کے راضی ہے یعنی ان کو آئیڈیل مان کے راضی ہے اسلام کو میتھوڈالوجی مان کر راضی ہے راضی کب ہوتا انسان اولاد کی ضرورت پڑی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں گیا اگر نہیں بیماری کے شفا کے لیے اولاد کے لیے دولت پوچھنے کے لیے غیر اللہ کے در پہ جا کے نظرانے پیش کیا تو کہاں اللہ کو رب مان کے راضی ہوا نہیں ہوا نبی کا طور طریقہ ہم نے اپنایا نہیں راضی ہوئے نبی پر اسلام کو ہم نے فالو نہیں کیا راضی ہوئے تو فائدہ نہیں ہوگا ان تین سوالات کر لینے کے بعد جو مومن ہوگا ایک چوتھا سوال ہے یہ تین سوال چھوڑ کے چوتھا سوال ہوگا کہ تمہیں ان سوالات کے جوابات کیسے معلوم ہوئے تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تو میں نے جواب دے دیا قرآن پڑھا حدیث پڑھا نبی کی تصدیق کی تو میں نے جواب دے دیا تو فرشتے کہیں گے ہاں تو اسی پر زندہ رہا علیہ عشتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث تو اسی پر مرا اسی پر جیا اسی پر مرا اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا اور جو جواب نہیں دے گا اس سے پوچھا جائے گا من ربک ما دینوک من نبیوک وہ کہے گا ہا ہا لا عدری ہا ہا لا عدری حدیث کا الفاظ ہے تشریح میں علامہ لکھتے ہیں کہ انہو یتذکر شیئن علم یتذکر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرے گا اس کو میں آپ کو باڈی لینگوئیس سے سمجھاتا ہوں اور یہ آپ کو مطلب یہاں کی دکنی زبان میں سمجھاتا ہوں جلدی سمجھوائے گا بہت جلدی سمجھوائے گا ہاں ہمارے ایک استاد محترم تو کہتے ہیں بھئی دکنی زبان بہت جامع زبان ہے جلدی سمجھا سکتے ہیں کیسے زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ایک لفظ سے بول سکتے ہیں کیسے اگر آپ کو فسی زبان میں بولنا ہے تو لال ہے اس سے زیادہ لال ہے اس سے زیادہ لال ہے اور لال ہے بہت لال ہے اور سب سے زیادہ لال ہے دکنی میں بولنا لال ہے لال ہے اور سمجھوائے لال ہے ہاں نا اور اسی کو آپ ایسا بولیں گے تو سمجھ لیے شاٹ میں ہی ہو جائے گا ہاں تو بہرحال ایک درمیان نہیں بتا دیا اب دیکھیں دکنی میں میں سمجھاتا ہوں اس چیز کو وہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا یاد نہیں آئے گا کیا ہاں ہاں کون کی بولتے تھے نا ہاں ہاں یاد نہیں آرہا بہ یہ ہے حقیقی معنی میں ہاں ہاں لا ادری ہاں ہاں لا ادری ہاں ہاں کون کی بولتے تھے نا بہ ہاں ہاں یاد نہیں آرہا دنیا میں کوئی بولتے تھے سمجھاتے تھے ہمیں کہ ہاں یہ پڑھو یہ کرو یہ دیکھو قرآن حدیث پڑھو دوسروں کا طریقہ چھوڑو عیمہ کا طریقہ چھوڑو بزرگوں کا طریقہ چھوڑو اللہ اس کے رسول کے طریقے کو اپناو دنیا میں کوئی کہتے تھے لیکن یاد نہیں آرہا کچھ یاد کرنے کی کوشش کرے گا لیکن یاد نہیں آئے گا کہاں نہ ہو یا تذکر یا تذکر یاد نہیں آئے گا فرشتہ اس کو ماریں گے پیٹنگ اور کہیں گے تو نے نہ تلائیتا ولا درائیتا نہ قرآن کی تلاوت کی نہ قرآن سمجھا قرآن حدیث پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا تو آج تیرا یہ حشر نہ ہوتا ہم کیا کہتے ہیں ہم نے بیعت کی افلا کے ہاتھ پہ وہ ہمیں پار کروا لیں گے چیٹی لکے سٹفیکٹ دیتے ہیں سینے پہ یہ پار کروا لیں گے کوئی پار کرنے والا نہیں ہے اگر تُو نے پڑھا تُو نے سمجھا تو تُو ہی نجات پائے گا لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کوئی کسی کو بچائے گا نہیں وہاں بچائے گا آپ کا خود کا عمل آپ کو خود پڑھنا ہے جو پڑے گا قرآن حدیث ہوئی نجات پائے گا جو نہیں پڑا تقلید کرے گا نجات پائے گا نہیں پائے گا تقلید کرنے والا گیا وہاں پر برباد ہوگا اس لئے یاد رکھیں میرے بھائیوں میں آپ کو شارٹ پر چیزیں سمجھا دیا اس میں آپ کو ڈپٹ پڑنا ہے کیونکہ یہی ساری اسلام کا خلاصہ ہے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے کامیاب بنائیں آمین سبحانہ اللہ میں حمد اکشہدو اللہ الہی اللہ استغفر و قطب علیکہ صلی اللہ نبی محمد